اکشہ کمار کی ڈائیٹ کے بارے میں آپ سب جاننا چاہتے ہوں گے یا آپ اپنی ہلتھ کو لے کر کانشیس ہیں اس لیے تو آپ یہ ویڈیو دیکھنا آئے ہیں ویسے آپ نے اکشہ کمار کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ہلتھ اور فٹنس کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہے تو آپ میں سے کافی لوگ انسپائر ان کی فٹنس کی وجہ سے ہوں گے اور فالو بھی کرتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ریزرلٹ صحیح سے نہیں مل رہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کی ہلتھی لائف سٹائل کی ٹپ کو فالو نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کے صرف انسٹاگرام اکاؤنٹ کو ہی فالو کر رہے ہیں خیر دیکھیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کی ٹپس کو فالو نہیں کر سکتے وہ ایسی ٹپس ہے جو کہ سارے بہت آرام سے فالو کر سکتے ہیں اور یہ کلینیکل ڈائیٹیشن نیٹریشنس پر یہ ٹپس ریکمینڈ کرتے ہیں لاسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے لاسٹ پوائنٹ میں اس نہیں کرنا اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ہی آپ کو لاسٹ پوائنٹ سمجھ آئے گا سو ویلکم بیکٹو ار شینل ایم ایک کلینیکل ڈائیٹیشن این اٹریشنسٹ مہوش اس ویڈیو میں ہم بات کریں تکشہ کمار کی ہلتی لائف سٹائل کی ٹپس آئیے شلتے ایک ایک کر کے ان ٹپس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹپ نمبر وان ان کی ڈائیٹ میں ایک وائٹ گوجر مولی سالڈ سوپ یہ ڈائیٹ میں بھی آپ کو مشکل لگے لیکن فرسٹ ویک لگے گی پھر آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے ٹپ نمبر ٹو ہی اس اگینسٹو پروٹین شیکس اور سٹیروائڈز گھر کا کھانا بھول گئے ہیں لوگ روٹی لسی دیسی گھی ملک آج کل نہیں کھا رہے اور باہر کا کھانا کھا رہے ہیں پروسیسٹ اور جنگ فورس جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہو رہی ہیں گھر کی سبزی کھاؤ تھوڑا دیسی گھی کا استعمال کرو ٹپ نمبر فور وہ اپنی ڈائیٹ میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور فیٹس کا انٹیک کرتے ہیں ٹپ نمبر فائف never to eat after sunset وہ تقریباً رات کا کھانا سکس ٹو سکس تھرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ اپنا ڈینر کر لے تو اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھاتے تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنا رات کا کھانا تھوڑا جلدی کھا لے کریں جب رات کا کھانا آپ لوگ لیٹ کریں گے تو ڈائیجیشن آپ کی لیٹ ہوگی جب ڈائیجیشن آپ کی لیٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ کو اور ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں ایسی ڈیٹی کا بھی پرابلم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا ویٹ کا بھی پرابلم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ صبح برٹینز لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہنگر فیل نہ ہو آپ لوگوں کو کریونگز نہ ہو اور اگر آپ لوگوں کو رات کے کھانے کے بعد بھی بھوک لگتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ لوگ گرین ٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹپ نمبر سیکس سالٹ اینڈ شوگر کو کم کرو اگر کم نہیں کر سکتے تو آدھا کرو ایک چمچ کے بجائے آدھا اب آپ لوگ خود دیکھیں انٹیک آج کل زیادہ ہوگے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا اس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن کا مسئلہ بلڈ پریشر کا یعنی مسئلہ بن رہا ٹھیک ہے آپ لوگ جنگ فوڈز لے رہے اور ٹھیک ہے پروسس فوڈز لے رہے ہو فاسٹ فوڈز لے رہے ہو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ بن رہا اور شوگر کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے شوگر کی وجہ سے جو ہے ڈائیبیٹیز کا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف شوگر کی وجہ سے ڈائیبیٹیز ہو رہی ہے شوگر کی وجہ سے اور بھی ڈیزیزز اور بھی ہلت یشیوز ہو رہے ہیں اور ڈائیبیٹیز کی وجہ سے اور بھی ہلت یشیوز اور بھی ڈیزیزز ہو رہے ہیں اور جو نمک ہے وہ بھی صرف ہائیپرٹنشن کو نہیں کرتی اس کی وجہ سے اور بھی ہلت یشیوز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے کڈنیز بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور شوگر کے انٹیک کی وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کا ویٹ بھی صحیح سے مینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ اوبیز ہو سکتا آپ اوور ویٹ ہو سکتا ٹھیک ہے ویٹ آپ کا صحیح سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا ٹپ نمبر سیون ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز وہ تقریبا نو ساڑھے نو تک رات کو سو جاتے ہیں اور صبح چار بجے تک اٹھ جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کرو کہ صبح جلدی اٹھ جائے کرو نماز پڑھ لیا کرو صبح کی اور اس کے بعد جو ہے آپ پھری ورک آؤٹ میل لے لیا کرو ورک آؤٹ کر لیا کرو پھر پوسٹ ورک آؤٹ میل لے لیا کرو پھر بریک فاسٹ کر لیا کرو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنی روٹین کیا کرو جو کہ ہلدی ہونی چاہیے ٹپ نمبر ایٹ ون آر ایکسرسائز اور ورک آؤٹ وہ تقریبا اپنی ورک آؤٹ پلان کے مطابق اور اپنے جو ہے ڈیلی ریکوائرمنٹ کے مطابق ون اور ایکسرسائز تقریباً کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کرو کہ آپ لوگ بھی فیزیکل ایکٹیویٹی کرو ورک آؤٹ کرو ایکسرسائز کرو ٹھیک ہے تھوڑی سی جو ہے آپ لوگ ورزش کر لیا کرو اگر آپ لوگ ایک گھنڈہ نہیں کر سکتے آپ لوگ پانچ منٹ سے سٹارٹ لو ٹھیک ہے آہستہ آہستہ سٹارٹ لو آپ لوگ جو ہے صبح کی ٹائم بھی کر سکتے ہو آپ شام کی ٹائم بھی کر سکتے ہو یا دوپیر ٹائم بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے ٹائم کو خود منج کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ ٹائم کو انکریز کرتے جاؤ آہستہ آہستہ شروع میں آپ لوگ کم رکھو ٹائم کو پھر آہستہ آہستہ آپ انکریز کر دو ٹپ نمبر نائن صبح صویرے کی سنلائٹ ایکسپوزر صبح صویرے کی سنلائٹ ایکسپوزر کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا وائٹمین ڈی ایکٹیویٹ ہوگا آپ کی باڈی میں جو وائٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی ہے کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند کا پرابلم ہے ہمارا سلیپ ڈسٹرپڈ رہتا ہے تو وہ ان کے لئے بھی سنلائٹ ایکسپوزر کی وجہ سے بھی ان کو نیند اچھی آ سکتی ہے ٹپ نمبر ٹین نیور ٹو فورس آنی بڈی تو گیٹ انٹو ورک آؤٹ آپ نے کسی کو فورس نہیں کرنا کہ وہ ورک آؤٹ کرے ڈائیٹ کرے ہلتی لائف سٹیل اپنا ہے ہاں بتا آپ ان کو کنونس کر سکتے ہو کہ آپ ہلتی ڈائیٹ رکھو ورک آؤٹ کرو ایکسرسائز کرو اور جو جانگ فور لیتے ہو ان کا انٹیک اقدام ختم نہیں کر سکتے تو آسا آسا کم کر دو کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے ہلت ایشوز ہو رہے ہیں ڈیزیزز ہو رہی ہیں ڈائیبیٹیز ہو رہی ہیں کیڈنی ایشو ہو رہا ہے لیور ایشو ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہائیپرٹینشن اور مختلف ڈیزیزز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے فوکس ہی سے نہیں ہو پا رہا سٹریس ہو رہا ہے اور کانفیڈنس میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک ہلتی لائف سٹیل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹپ نمبر 11 everything you have to go through hard work if you put on weight in proper time you have to lose weight in proper space اگر آپ نے اتنے سالوں میں جو ہے وزن بڑھایا ہوا ہے اور آپ نے وزن کم کرنا ہے تو اس کو ایک ٹائم لگے گا اور اگر آپ کا وزن کم ہوا ہے اتنے سالوں میں اور آپ نے اس وزن کو بڑھانا ہے تو اس کو بڑھانے میں بھی ٹائم لگے گا there is no shortcut ٹپ نمبر 12 and the most important 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 tip that is consistency دیکھیں جلدبازی نہیں کرنی اپنے اندر ٹھہراؤ رکھیں اپنے اندر پیشنس رکھیں کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ان کا weight loss جلدی ہوگیا ان کا weight gain جلدی ہوگیا دیکھیں ہر کسی کی body اپنے طریقے سے responned کرے گی آپ کی body بھی اپنے طریقے سے responned کرے گی آپ کو بھی results ملیں گے لیکن جلدبازی نہیں کرنی حمد نہیں ہانی patience رکھیں اپنے اندر ٹھہراؤ رکھیں اور اگر ان کا weight loss جلدی ہو جاتے ہیں weight gain جلدی ہو جاتے ہیں تو by chance تیمپریری weight loss ہوتا ہے اور اس سے water weight کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تیمپریری تو دوبارہ سن ان کا weight gain ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا سے water weight ہی کم ہوتا ہے باقی آپ کو بھی آپ کے results مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ کی بھی body respond کرے گی انشاءاللہ سے تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کل کو weight کو manage کریں ڈیزیز کو ٹریٹ کریں تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان healthy lifestyle کی tips کو فالو کریں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وزن بڑھانا چاہتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے ڈیزیز کے لیے ڈائیٹ پلان کسٹومائز ڈائیٹ پلان بنوانا چاہتے ہیں تو آپ انسٹا موسیقی